وہ فائز صاحب تو آئے اور آکے چلے گئے باقی لوگ بھی اس طرح سے شامل نہیں ہو سکے جس طرح ہم نے ان کو یہاں دیکھا کچھ سے جنوں میں اور رول بھی یہی تھا کہ ڈائیس فورا اور سیل کیا کرے گی مل کے تو مناسبی ہی ہوتا کہ اگر وہ لوگ بھی سب یہاں پہ موجود ہوتے اور وہ اپنی تجادیز بھی دیتے اور کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈائیس فورا کو جو میں نے دیکھا آئے ہوئے ہیں وہ بیس سال پرانی پوزشن پہ ہیں یہاں حالات بدل گئے ہیں دنیا میں حالات بدل گئے ہیں لیکن ڈائیس فورا کے حالات نہیں بدل گئے ہیں وہ اپنی ہی پوزشن کے قائد ہیں بہراد انشاءاللہ اور ہمارے اس کا موقع آئے گا لیبریشن سیل کو جہاں ای پی ای سی جانتی ہے شاید اتنا کوئی نہیں جانتا ہے لیبریشن سیل جن مشکلات سے بزری ہے پشتے تین چاہ سالوں میں وہ ہم جانتے ہیں شاید سب لوگ نہیں جانتے ہیں لیبریشن سیل کا نام بھی بیچ میں چینج ہوا کیوں ہوا کس نے کیا یہ بھی کسی کو نہیں پتا ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس تحریک کی پشت بنای کر رہے ہیں جو اس تحریک کی پشت پہ کھڑے ہیں اس کے بڑے دورست نتائج ہوتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت آزاد کشمیر کشمیر کی تحریک کو لے کے چلے لی اگر آپ نے اب سیل بنا لی اس کے لیے کشمیر کی تحریک لیے اب اس کو تو چلنے دیں اس کو بھی اگر آپ چلنے نہیں دیں گے تو پھر تحریک کیسے سے انیس سو سنتالیس میں جو گارمنٹ آپ نے بنائی اس کا بنیادی مقصد تھا مقضو کشمیر کی آزاد